اسلام علیکم دوستو میں ہوں سیدی شفاق شائک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں دوستو محمد آمیر اور وہاب ریاض پر وقار یونس کا غصہ تھنڈا نہ ہو سکا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے مطالق ہر نئے نیوالی ویڈیو سبس سے پہلے مل سکے دوستو محمد آمیر اور وہاب ریاض پر وقار یونس کا غصہ تھنڈا نہ ہو سکا دونوں کی ٹیس کرکٹ سے اچانک الیزگی پر بولنگ کوچ آج بھی رنجیدہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی کو زبردستی کھیلنے پر مجبور نہیں کر سکتے لیکن اس وقت دونوں پیسرس کے فیصلے کا پاکستان کو نقصان ہوا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی موجودگی میں ہم لازمی طور پر اسٹریلیا میں جیت جاتے لیکن کار کردے گی کافی بہتر ہو سکتی تھی ان کی جانب سے ٹیس کرکٹ سے الیزگی کے بیس ہمیں نا تجربہ کار نوجوان پیسرس پر انحصار کرنا پڑا نئے ٹیلن پر مشتمل پورٹیال کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایندہ اس طرح کی مشکلات پیش نہ آئیں انہوں نے کہا کہ میں ہیڈ کو چوہ چیف سلیکٹر میس باولر کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ریٹیرمنٹ کے حوالے سے کوئی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ کسی کھراری کی اچانک عدم دستیابی کے بیس مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹی ٹوینٹی لیگز میں پیسہ اور کشش ہے لیکن ملک کی ضرورت مقدم ہونی چاہیے مسلسل لاکس کارکردگی کے باوجود محمد آمیر کو لادلا بنائے رکھنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میرے لاد پیار سے قبل ہی محمد آمیر نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دی تھی کارکردگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے برحال محمد آمیر اب بھی ایک میش ونر اور محدود عورس کی کرکٹ میں پاکستان کے لیے اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ نکے بان